ایک الگ انداز جس کا دل والی کی محبت کے چراک سے روشن ہو تو پھر انداز بھی عطا کر دیا جاتا ہے شہرِ کراکی کے معروف علماءِ دین جنابِ علامہ سید سجاد شبیر رزوی زامہ ترکات قلالیا آپ آباؤں کا ناروں کا جواب بتائے گا کہ مہمان کا کیسے استقبال کیا جاتا ہے نارہِ تقبی نارہِ سالس نارہِ نارہِ تقبی نارہِ تقبی نارہِ تقبی نارہِ تقبی نارہِ تقبی نارہِ تقبی اتی اللہ و اتی الرسول و اولو الامر منکم گرامی قدر بزرگان محترم میں اپنے پرادر عزیز زاہد بھائی کے حکم کی تعمیل میں یہاں پہ دوسری دفعہ حاضر ہوا ہوں آپ مردین حضرت ریاض احمد شاہی احمد اللہ علیہ کے پیروکار ہیں اور دنیا میں کوئی عزت دار نہیں جب تک علی کے دروازے پہ نہ آئے عزتیں اگر انسان دنیا میں قائم ہیں تو وہ آل محمد کے صدقے سے ہیں دنیا سمجھے دنیا کو اگر نبی سمجھ میں آ جاتے تو علی پہ جھگڑا ہی نہیں ہوتا جھگڑا علی پہ ہے ہی نہیں ٹھیک ہے نا میں تاریخ کے موررخ کو کون کہوں جب تاریخ کا موررخ مفسر یہ لکھتا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی اور صاحب حکومت کی تو مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے تاریخ کے موررخ سے مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے کسی مفسر سے اس لیے کہ اس نے علو العمر کو ڈھونڈا ہی نہیں بچھارے نہیں تھا اگر وہ ڈھونڈ لیتا بھائی میں خاموش تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں ہمارے ہمارے مکتب تشیعوں میں مجلس الگ ہوتی ہے محفل الگ ہوتی ہے مجلس میں ہم ہوتے ہیں اور محفل میں ہم خوش ہوتے ہیں تو خوش ہوئیے میرے ساتھ بولیے اور نہ میں اٹھ کے وہی واپس آگے بیٹھ جاؤں گا اگر سننا ہے مجھے بہت اچھے جی ٹھیک ہے نا اگر میری گفتگو سنی ہے تو مشکراتے ہوئے سنی ہے علی کے آنے سے جب کعبہ مسکرہ دیا تو اس کے ذکر سے آپ کے مسکرانے میں کہہ رہے ہیں مارے ہیدری 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 مجھے تاریخ کے مورد سے مفتی صاحب رام صاحب ہمارے اسکولر ہیں مجھے مجھے کسی مفسر سے کوئی اختلاف نہیں مجھے کسی کی تاریخ سے کوئی لینا دینا نہیں اس لیے کہ مفسر نے تاریخ لکھنے والے نے خلم بھی اس کا تھا کاغذ بھی اس کا تھا روشنائی بھی اس کی تھی اگر اٹھ کے علول عمر ڈھونڈ لیتا تو ایک نہیں اسے بارہ علول عمر مل جاتے میں نے تھوڑی کہا تھا بے وقوف تم علول عمر تلاش کر رہے ہو میرے رسول نے کہا تھا اولو نا محمد اوسط نا محمد آخر نا محمد کلو نا محمد اللہ اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ کرو کرو علول عمر ڈھونڈو تلاش کرو مگر اس کے لیے پہلے ریاض احمد گوھر شاہی رحمت اللہ علیہ کے دروار میں آنا پڑے بھائی آپ کہیں جاتے ہیں دین نبی کا سچا دائی جو کرائے دیناری راہی جو جہاں بیٹھا ہے وہیں بیٹھ جائے آپ کہیں جاتے ہیں تو پہلے کہاں جاتے ہیں اگر کہیں جانا ہوتا ہے تو پہلے سواری پہ بیٹھ کے اسٹیشن جاتے ہیں اسٹیشن جانے کے بعد کیا کہتے ہیں ٹکٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے نا اور ٹکٹ لینے کے بعد پھر گاڑی پہ سوار ہوتے ہیں اچھا اگر ٹکٹ نہ لیں اور اسٹیشن نہ جائیں اور گاڑی پہ نہ بیٹھیں تو منزل تک پہنچ سکیں گے ٹھیک ہے نا مسلمانوں کا علمیہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے نہ میں ٹکٹ لوں گا نہ میں گاڑی پہ بیٹھوں گا میں ڈائرنگ کر اللہ میاں کیا چلا جاؤں گا تو اللہ میاں کے یہاں جاتا کیسے ہے وہ پھر بارود باندھ کے جاتا ہے جگڑا دنیا میں دو ہے دو مکتب ہیں دنیا میں نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو مکتب تشعیو کا کی ترجمانی کرتے ہوئے جمعیرات کی روٹیاں کھانے والے کو ہمارے ہاں مولوی نہیں کہتے ہیں سنو سنو علو العمر اسے ملتا ہے جھگڑا دنیا میں دو ہی مکتب ہیں ایک بارودی ہے ایک درودی ہے دنیا میں میں نے کیا کہا کتنے کتنے فرخیں ہیں دو ہیں ایک بارودی ہے ایک درودی ہے ایک یزید والے ایک حسین والے ہیں کراچی میں نعرے لگا رہے تھے یزید امیر زندہ باد یزید امیر زندہ باد مجلس میں خراسان میں ہزاروں آدموں تھے میرے پاس پرچی آئی کہنے کہ مولانا ان کو جواب دیئے یزید کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں میں انہیں کہا آپ کو کیا پریشانی ہے کہنے لگے کیوں میں انہیں کہا ہر انسان کو حق ہے کہ اپنے آبا و اجداد کا حفظ کرے آبا و اجداد کا حفظ کرے مگر اتنا بتا دو کہ میں اپنے باپ دادا کا شجرہ بتاتا ہوں تم جس کو زندہ بات کہہ رہے ہو تم اس کے باپ دادا کا شجرہ بتاؤ میرے باپ دادا نے کسی منزل پر شرمندہ نہیں کیا میری تاریخ شرمندہ نہیں ہے تم کو تم چاہتے ہو ڈائریک جانا ہم ہیں وسیلے کے قائل وسیلہ ملے گا تو علو العمر ملے گا اور وسیلے کے بغیر علو العمر ملتا نہیں تم ڈائریک صاحب حکومت کہتے ہو تو آؤ چیلنج کرتا ہوں یہاں گوھر شاہی کے یہاں دربار میں کہ اگر علو العمر صاحب حکومت ہے ہم بنا کے ماننے والے نہیں ہیں کہ پھر پہلے بنائیں پھر کہیں مانو ہم تراشتے نہیں ہیں چاہاں بات جی اچھا یہ بتائیے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں کہ انی جائلن فیل ارض خلیفہ میں کہاں کے لئے نمائن نائب بنا رہا ہوں زمین کے لئے اچھا پروردگار بنا رہے ہو زمین کے لئے اور بنا عرش پہ رہے ہو سبحان اللہ کیا بات ہے ایک رنگا شہد اگر آپ کی فکر نہیں پہنچئے تو بس بات ہوں بہت خوب او بھائی جس کو جہاں بنایا جاتا ہے وہی بنتا ہے نا یہ تصویح میرے ہاتھ میں یہاں کے لئے بنی ہے تو یہی بنی ہوگی نا میں کہوں کہ یہ تصویح بنی تھی عرش پہ آئی زمین پہ کہیں گے یار مولانا بے اخوص ہے زمین کے لئے بنائی ہے تو زمین پہ بنی ہوگی مالک آدم کو عرش پہ کیوں بنا رہے تھے زمین پہ بنا دیتے کہاں قیامت تک کا کھلیا دے رہا ہوں کہ بنے گا ایک تو بنانے کا حق تمہیں نہیں ہے زمین میرا نمائندہ جو آئے گا وہ زمین سے نہیں آئے گا آئے گا عرش سے آئے گا زمین کے لئے پاگل کہہ رہا ہے کہ وہ زلفقار کیسے عرش سے آئی تھی ارے جب حادی نہیں آتا زمین پہ نہیں بن سکتا حادی عرش سے آتا ہے تو جو آئے گا عرش سے تو اس کا سامان بھی عرش سے آئے گا جو آئے گا عرش سے اس کا سامان بھی عرش سے آئے گا اس کے بچوں کے کپڑے بھی عرش سے آئیں گے اس کی بیوی کی چکی بھی عرش سے آئے گی سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا یہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں چھوڑ دی میں نے بات یہ ہمارے راو صاحب بیٹھے ہیں اسکولر ہیں ان سے پوچھئے اور یہ گواہی دیں گے ہر فرشتے کی اپنی جوب ڈسکرپشن ہے یہ ایک فرشتے کا کام ہے بارش برسانا ٹھیک ہے نا مولانا مہدودی علیہ الرحمن نے لکھا ہے کہ اللہ نے یہ تیہ کر دیا ہے کہ کسی فرشتے کی جوب ڈسکرپشن نہیں پتلے گی جس کا جو کام ہے وہ قیامت تک کرے گا میں تمہارا ٹھیک ہے اچھا جو بارش برسا رہا ہے اس کا کام ہے بارش برسانا حضرت اسرائیل کا کام ہے دم نکالنا یہ کی دفعہ آتے ہیں چھوڑ دے کسی کو نہیں ٹھیک ہے نا حضرت جبرائیل سید الملائکہ کا کیا کام ہے پیغامرہ ثانی اب جوب ڈسکرپشن پتا چل گئی نا اب جوب ڈسکرپشن بدل نہیں سکتا کوئی قیامت تک جس کا جو کام ہے وہ کرے گا مگر کائنات میں کوئی تو ہوگا جو حضرت جبرائیل کی جوب ڈسکرپشن بدل دے اگر سیدہ کہتے ہیں بچوں درزی کپڑے لارا ہے تو اب جبرائیل ملائکہ نہ یہ کہہ گا نہ حسنین کا درزی ہو مہان اللہ سنو بہت خور بڑی بہت خور بڑی زندہ بار زندہ بار زندہ بار مجھے ابھی بھی مکہ نہیں آیا مفتی صاحب ایک جنگہ تخریر کر رہا ہے میں نیچے بیٹھا تھا کہنے لگے کہ وہ سرکار جو ہے وہ کان میں کہہ رہے تھے حضرت ابو طالب سے کہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو چچا کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے میں نے نیچے سکھا میں نے کہا بیٹا ہم شیعوں کے مفتی نہیں ہوتے مگر قیمتی ضرور ہوتے ہیں میں نے کہا میرا نمبر آنے تو دو درہ تمہارا بخار ایسا اتارتا ہوں میرے جد پہ بات آیا اور میں سنوں ٹھیک ہے نا کہا وہ کان میں سن رہے تھے میں آیا میں نے کہا کہ مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ کان میں کہہ رہے تھے کہ چچا کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو اور کہہ رہے تھے سرگوشی سرگوشی جا کے لغت میں دیکھئے گا سرگوشی اسے کہتے ہیں اردو عدب میں کہ ایک جس سے کہا جا رہا ہے وہ سنیں اور جو کہہ رہا ہے وہ سنیں اسے کہتے ہیں سرگوشی ساری لنسیم اللغات فروض اللغات جتنی اردو عدب کے لغتیں میں یہیں بیٹھا ہوں سرگوشی کسے کہتے ہیں جس سے کہا جا رہا ہے کان میں وہ سنیں اور جو کہہ رہا ہے وہ سنیں اچھا بچوں کے لئے آسان کر دوں حالانکہ یہ عدبی جملہ نہیں ہے آپ کہتے ہیں نا کسی بچے کو کیا کہنا پھوسی کر رہے ہو اس کا کیا مقصد ہے آپ نہیں سن رہے ہیں ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ کہنا پھوسی کر رہے ہو میں نے کہا مفتی سرگوشی کہا تم نے تم خود پھت گئے سرگوشی کر رہے تھے سرکار اپنے چچا سے تاریخ کے مورنخ نے کہاں سے سن لیا کہ نبی کہہ رہے تھے کلمہ پڑھو میں نے کہا یہ تاریخ کا کیسا مورنخ ہے سننے پہ آتا ہے تو سرگوشی سن لیتا ہے نہیں سنتا ہے تو غدیر رکے پیدان میں علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے نبی کہتے نہیں شکتا مولا حدیر 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 سبحان اللہ علی 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 میں کتنہ ٹائم ہے بھئی ہے جلدی بتا دے ہیں پچیسی یا چپیس منٹ ہے پچیسی یا چپیس منٹ ہے ہمیں چار منٹ ہے چار منٹ ہے چار منٹ ہے ازان ہونے میں اچھا چار منٹ میں کیا سنا ہوں مازیتی جو آپ علی آئے دنیا دنیا جو ہے وہ سلام کیا کرے علی کی ماں کہ وہ کعبے میں آگئے ہیں اگر علی کی ماں کعبے میں نہیں آتی تو آج مسلمان ابو طالب کے گھر کا تواف کر رہا ہوتا ہے آئیں کعبے میں کعبے میں لگا ہوا تھا طالع چابی تھی ابو طالب کے پاس چاہتی تو مانگ لیتی مانگ سکتی تھی نا کہا ہم طالع توڑنے والے نہیں یہ حیدر آ رہا ہے حیدر حیدر دردر میں نہیں لگا کرتا درد دیوار میں لگا کرتا ہے جاؤ تاریخ کا میں ذمہ دار ہوں تین دن بی بی رہیں کعبے کے اندر تین دن کے باہر آئیں کوئی ضعیب سے ضعیب حدیث قرابی لے آؤ کہ علی کی ماں قعبے سے آئی ہو قعبے کو دھویا گیا ہو قعبے کو پاک کیا گیا ہو جناب عیسیٰ نے کہا تھا جناب مریم پہ دھبا لگا دیا کہا یہ بچہ کہاں سے لائی کہا اس بچے سے پوچھو کہا یہ بچہ کیوں کر کلام کرے گا حضرت عیسیٰ بولتے انی امدللہ آتانیل کتابہ و جلنی نبیہ اللہ نے نبی بنایا مجھے کتاب دی میں اللہ کا بندہ ہوں سوال کیا ہے جناب مریم کے اسمت کا جناب عیسیٰ اپنا بائیو ڈیٹر بتا رہے ہیں پروردگار یہ کیا کہ جناب عیسیٰ نے قیامت تک گہوارے میں بول کے دنیا کو بتا دیا کہ نبی کی ماں ایسی ویسی نہیں ہوتی ہیں نبی کی ماں پاک و طیب ہوتی ہیں ادھر علی آگوش رسالت میں آئے پہلا جملہ آنکھیں کھول کے کہا یا رسول اللہ توریت سناؤ انجیل سناؤ انجیل سناؤ سبور سناؤ قرآن سناؤ قرآن نازل ہوا ہے دس سال کے بعد ابو طالب کا بیٹا سرکار کے ہاتھوں میں کہہ رہا ہے قرآن سناؤ سنا کے بتا رہا ہے کہ جناب عیسیٰ نے نبیوں کی اماؤ کے دامن کو پاک کیا قیامت تک دنیا کو بتا رہا ہے اماؤ کی ماں بھی پاک ہوتی ہیں جیسے نبیوں کی ماں پاک مالے حیدیلی علی ہاتھوں میں آئے ہیں سرکار نے اپنی زبان اتھر کیا کروں گا ہمانے وقت میں گنجائش نہیں ہیں شاید آپ نے سوچ کے کہا تھا کہ دس پندرہ منٹ میں میرا کام ختم ہو جائے ہیں زبان علی کے موں میں دیتی پوری نبوت کی سیدھی امامت میں منتخل کر دی اب اگر علی یہ کہے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے بھیج جانتا ہوں کہا مولا کوئی حسرت رہی کہا دو حسرتیں پوری نہیں ہوئیں جتنا میرا علم تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں جتنا میں سخی تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں کہا مولا حاتم کے بارہ دروازے تھے ہر دروازے سے کچھ نہ کچھ دیتے تھے مسکرا کے کہنے لگے ایک ہی دروازے پہ اتنا دے دیا جائے کہ دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے ٹھیک ہے نا دنیا والو علی سمجھ لو سوایقِ مہرخہ بن عجر مکی پوری کتاب ہمارے مسلکِ امامیہ کے رد میں لکھی ہے وہ لکھتے ہیں کہ سرکار سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ بال سے بھی باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز پولیس رات سے گزرے گا کون برابر میں علی بیٹھے تھے علی کے کاندے پہ ہاتھ رکھ کے کہا جس کے پاس علی کا جواز ہوگا وہ پنک جھپکتے گزر جائے گا ٹھیک ہے نا تو اب ہر جگہ علی سے پالا پڑے گا نزا کے عالم میں علی قبر میں علی میزان میں علی جہاں اب ایک آسنس بھی ہوگے وہاں علی پولیس رات پہ علی کائنات میں علی کا چرچہ ابو طالب کے بیٹے کا ہر جگہ نام اب اگر دنیا کو بچنا ہے تو ایک ہی جگہ رہ جاتی ہے جہاں علی نہیں ہوگے ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے ایک ہی جگہ ہے جہاں علی نہیں ہوں گے ہاں دل کی دنیا میں بھی ایک کعبہ بنانا چاہیے چھوڑا چھوڑ دیا میں نے پھر کبھی بلالی جگہ ٹھیک ہے نا دل کی دنیا میں بھی ایک کعبہ بنانا چاہیے اور جب دل کی دنیا میں کعبہ بنانا تو پھر کیا کرے اس میں استاد کمر دلال بھی نے کہا جشن مولود حرم اس میں منانا چاہیے یہ دیکھیں یہ قلب بناوا ہے نا اس پہ لکھا ہے اللہ اللہ تک پہنچنے کے لیے علی کے دروازے پہ آنا ہوگا پہلے دروازے پہ جائیں گے تو شہر میں جائیں گے نا دیوار جو کھو دے گا